ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ہاتھ پاؤں یا شریر میں کمپن کے کیا قارن ہوتے ہیں یا زیادہ تر کیا قارن کمپن پیدا کرتے ہیں دوستو جب ہماری اچھا کے بینہ ہاتھ پاؤں کامپتے ہیں یا شریر میں کمپن ہوتا ہے تو اسے میڈیکل بھاشا میں ٹریمر یعنی کمپن کہہ دیا جاتا ہے کمپن ہمارے شریر کے کسی بھی حصے میں یا پورے شریر میں ہو سکتا ہے عام طور پر لوگوں کے سر میں چہرے پر جبان میں گردن پر ہاتھوں پیروں میں کمپن ادھک ہونے کی سمسیہ ہوتی ہے دوستو ویسے تو آج تک میڈیکل سائنس پتہ نہیں لگا سکی یا ریسرچ پتہ نہیں کر سکی کی کمپن آخر کیوں ہوتے ہیں لیکن کچھ قارن ہوتے ہیں کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ ہاتھ پیر یا شریر میں کمپن ہونے کی سمسیہ ہو جاتی ہے آج ہم ہاتھ پاہ یا شریر میں کمپن ہونے کے انہی کارنوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو ہمارا شریر نورملی بھی سامانے روپ سے بھی تھوڑا تھوڑا کانکتا رہتا ہے لیکن یہ کمپن اتنے نہیں ہوتے کہ دوسروں کو نظر آئیں یا خود کو محسوس ہوں لیکن کچھ قارن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے شریر کے سامانے کمپن کو بہت ادھک بڑھا دیتے ہیں جس کے قارن آپ کو ہاتھ پاہ یا شریر میں کمپن کی سمسیہ ہوتی ہے جیسے کی آج کے سامنے میں موبائل انٹرنیٹ کا استعمال بہت ادھک لوگ کرنے لگے ہیں لوگ دیر رات تک سوتے نہیں جس کے قارن ان کے شریر میں کئی سارے بدلاؤ ہوتے ہیں نیند کی کمی ہونے کا برا پربھاو آپ کے اوٹونومک نروس سسٹم پر پڑھتا ہے اوٹونومک نروس سسٹم آپ کے شریر کے انگوں کے کارے کو سچارو روپ سے رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن نیند کی کمی سے تھکاوٹ آتی ہے اور آپ کا اوٹونومک نروس سسٹم پر بھاویت ہوتا ہے جس کے قارن آپ کی دل کی دھڑکن بھڑھ جاتی ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے اور آپ کا شریر ضرورت سے ادھک کمپن کرنے لگتا ہے ریسرچ میں ایسا پایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو نیند کی کمی کی سمسیہ ہوتی ہے انہیں ہاتھ پاؤں یا شریر میں کمپن ہونے کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس تو یادی آپ کسی بھی پرکار کا نشا کرتے ہیں چاہے وہ جردہ ہو گھٹکا ہو کھینی ہو سموکنگ ہو شراب ہو یا کوئی انے نشا ہو نشا کرنے سے آپ کے دماغ کے کیمیکلز میں بہت ادھک پریورتن آتا ہے اور جب دماغ میں کیمیکلز کا سنتولنگ بگڑتا ہے تو اس کے قارن کمپن کی جو سمسیہ ہے وہ بہت ادھک بڑھ جاتی ہے یہی قارن ہے کہ جردہ شراب تمباکو عادی کا سیون کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں یا شریر میں کمپن کی سمسیہ عادق ہوتی ہے یادی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس شریر یا ہاتھ پاؤں میں کمپن کے علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو یہی بولے گا کہ آپ کوئی نشا کرتے ہیں یا نہیں اور یادی کرتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو اسے چھوڑنے کی ہدایت دے گا کیونکہ آپ جب تک نشا نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ کیسا بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تب تک آپ کے ہاتھ پاؤں شریر میں کمپن کی سمسیہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی یہاں تک کہ ڈاکٹر جو شریر کو ریلیکس کرنے والی دوا دے گا اس کا بھی اثر آپ پہ نہیں ہو پائے گا عام طور پر ہمارے پاس جتنے بھی پرشن آتے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہم سے ملتے ہیں یا پوچھنے آتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا کمپن کیسے روکیں یا ہاتھ پاؤں کامتے ہیں دوسروں کے سامنے یا کچھ کرتے سمیں تو زیادہ تر لوگوں کی سمسیہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرکار کا نشا کرتے ہیں کچھ لوگ کسی روک کو یا بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائیوں کا سیون کر رہی ہوتے ہیں ایسی کئی دوائیاں آتی ہیں جن کے قارن آپ کے شریر میں ضرورت سے ادھیک کمپن ہونے لگتا ہے جیسے کی دپریشن یا آستما کے علاج میں کام آنے والی دوائیاں اس کے علاوہ اور بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں جس سے آپ کو شریر میں کمپن ہونے کی سمسیہ آ سکتی ہے تو یدی آپ کوئی دوائی کا سیون کر رہے ہیں اور اس کے لینے کے بعد آپ کو بوڈی میں کمپن محسوس ہوتا ہے تو آپ کو ڈوکٹر سے اس کے بارے میں بات کرنے چاہیے اور دوائی میں ضروری پرکورتن کروانا چاہیے دوستو جن لوگوں کو مانسک تناو یا چنتہ ڈر گھبرات ادھک رہتا ہے ان میں کمپن ہونا یا ہاتھ پاؤں یا بوڈی کا کامپنہ عام ہوتا ہے کیونکہ مانسک تناو ڈر گھبرات چنتہ میں آپ کے شریر میں ایسے کیمیکل بدلاو آتے ہیں جن کے پرباب کے قرآن آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے پلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے اور آپ کا شریر ضرورت سے زیادہ سکریہ ہونے لگتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کے قرآن آپ کے شریر میں سامانے ہونے والا کمپن بہت ادھک بڑھ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں شریر میں کمپن ہونے لگتی ہے ڈپریشر جن لوگوں کو ہوتی ہے ان میں کمپن ہونے کی سمسیا سامانے روپ سے ادھک ہوتی ہے ایسا ڈپریشر کے قرآن آپ کے دماغ پر پڑھنے والے نیگٹیو ایفیکٹ کے قرآن یا برے پرباب کے قرآن ہوتا ہے شریر میں کسی پرکار کے روک کے قرآن دماغی بیماری ہونے کے قرآن یا بارکنسن کی سمسیا ہونے کے قرآن بھی آپ کو ہاتھ پاؤں یا شریر میں کمپن ادھک ہونے کی سمسیا ہو سکتی ہے تو دوستو یہ وہ قرآن تھے جن کے قرآن ادھکتر لوگوں کو شریر یا ہاتھ پاؤں یا شریر کے کسی دوسرے حصے میں کمپن ہونے کی سمسیا آتی ہے تو یدی آپ کو بھی شریر میں کمپن کی سمسیاں ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ روجانہ رات کو آپ بھرپور نیند لیں جس کے قرآن نیند کی کمی نہ ہو شریر میں کسی بھی پرکار کا نشہ یدی آپ کرتے ہیں کھینی تمباکو جردہ سگریٹ آتی یا شراب کا سیون کرتے ہیں تو ایسی عادت سے آپ کو پرہج کرنا پڑے گا یدی آپ چاہتے ہیں آپ کے شریر میں کمپن نہ ہو اس کے علاوہ یدی آپ کو مانسیک تناو انگزائیٹی ڈیپریشن کی شکایت ہے تو ڈوکٹر سے اس کے لئے آپ کو دوائی لینی چاہیے جیسے ہی آپ کے ڈیپریشن انگزائیٹی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کے کمپن بھی دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو روجانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے یوگا میڈیٹیشن کا سہارا لے سکتے ہیں آپ شریر اور دیماغ کو سوست رکھنے کے لئے اچھی ڈائیٹ اور اور ضروری سپلیمنٹ آپ کو لینے کی سلاہ دی جاتی ہے سپلیمنٹ لینے کے لئے آپ ڈاکٹر سے سلاہ کر سکتے ہیں صحیح خان پان جیون شیلی ہونے سے آپ کا شریر اور دیماغ سوست رہتا ہے جس کے کاران کمپن کی سمسیاں اپنے آپ دور ہونے لگتی ہے تو دوستو یدی آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی پرشن ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور پوچھیں تو آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں